ہیدرباد نے ایسے ایسے لالو گوھر اگلے ہیں جو ہر دور میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے ہیں ہر شعبہ حیات میں ہیدرباد کے ثبوتوں نے خیر معمولی خدمات انجان دی جس سے نئی نسل کو واقف کروانا بہت ضروری ہے تیلنگانہ سٹیٹ اوڈ اکیڈیمی نے اسی مقصد کے تحت پہلے شوکت اسمانیہ شائع کی جس میں آصف جائی حکمرانوں کی ریایہ پروری رفاہ ایمہ کیلئے بیمثال خدمات سیکلر کردار انسانیت نوازی کے ساتھ ساتھ دور عصف جاہی کے رسم و رواج ہیدرباد کی تہذیبی سخافتی عدوی خدمات اور روایت کو بہت ہی متاثر کن انداز میں پیش کیا گیا ہے اب جادی رفتگان ہیدرباد کے مشاعر اردو سیریز کی پہلی کتاب آپ کے سامنے جن ہستیوں سے متعلق اس کتاب میں مضامین شامل کیے گئے ہیں ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے الفاظ کی کمی کا حساس ہوتا ہے جناب رحیم الدین انساری چیئرمن اردو اکیڈمی کی شخصی دلچسپی اور ڈائریکٹر سیکرٹری ڈاکٹر محمد خوز کی کاوشوں سے ہیدرباد کے ممتاز عدیب شاعر اور صحافیوں نے کافی تحقیق کے بعد انہی تر ایسی شخصیات پر مضامین لکھے جن پر بلا شبہ آنے والی نسلیں ناس کر سکتی ہیں ان میں صوفی شورا بھی ہیں مواققین بھی عدیب بھی ہیں دانشور بھی صحافی بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹرز بھی جیسے بہدوری آجنگ، امجد حیدربادی، مولانا شیخن کامل شتاری، خاجہ شوخ، صفی اور انگبادی، پروفیسر عالم خنبی، ڈاکٹر مہیدین قادری زور، سلمان اتھر جاوید، اقبال مطین، آتق شاہ، مولوی نصیر الدین حشمی، مجتبہ حسین، شفیق فاطمہ، حمایت اللہ، سلمان عریب، فضل الرحمن، پروفیسر غلام عمر خان، موسف سرمست، ڈاکٹر حفیظ قتیل، اختر حسن، پروفیسر سیدہ جعفر، شمس اللہ خادری، چندلال شادان، میر شمس الدین فیض، خرشید احمد جامی، سغراہ حماین مرزا، بشیر و نسا بشیر، ڈاکٹر زینت ساجدہ، ڈاکٹر رفیہ سلطانہ، علیہ احمد جلیلی، طالب فن میری، حارون خان شروانی، حبیب و رحمان، ازمد عبدالخیوم، مستر مجاز، طالب رزاقی، پروفیسر سید محمد، عوج یا خوبی، نزیر علی عدیلی، ڈاکٹر حسن الدین احمد، اللام حیرت بدائیونی، جا خوب میران مشتہدی، منجو خمر، عفت محانی، مولوی عبدالحق، عزیز احمد، پروفیسر سمینہ شوکت، ابراہیم جلیس، رفیہ منظر الامین، عابد علی خان، نتیف الدین خادری، شاہد صدیقی، خاشم علی اختر، حسینی شاہد، محبوب حسین جگر، ساہب زادہ میکش، عبداللہ امادی، محمد الیاز بنی، پروفیسر عبدالخادر سروری، راج بہدر گور، شاستم کرت، علامہ سید علی، حیدر نظم تباہ تبائی، ڈاکٹر سید عبدالمنان اور ڈاکٹر مجید خان ترنگانہ شیڈ ارد اکیڈمی ان دو شاندار کتابوں کی شاندار انداز میں پیش کے شکے بعد انھی کتابوں کے پیپر بیک ایڈیشنز بھی شائع کرے گی جو عام خاری کی خوات خرید کے مضابق ہوگی شوکت عثمانیہ اور یادی رفتگان یقیناً اہل جو خضرات کے نیجی کتب خانوں کی زینت بڑھائے گی اسے ریاست کے ذرکاری کتب خانوں کے علاوہ ہندوستان کی تمام ریاستوں کے کتب خانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کتابیں انشاءاللہ ایمیزون اور فلپکارٹ کے ذریعے بھی ملک اور بیرون ملک میں حاصل کی جا سکتے ہیں ارد اکیڈمی کی یہ کوشش ہے کہ ہیدرباد کی اہم شخصیات سے متعلق مضامین درسی کتابوں میں شامل کی جائے ہیں اس سلسلے میں حکومت سے نمائندگی بھی کی جائے گی ہمیں یقین ہے کہ کتابوں کی اشارت کا یہ سلسلہ پسند کیا جائے گا کتابیں ہی آنے والی نسلوں کو اپنے شاندار ماضی، اپنے سلاف اور کابرین کی خدمات صرف واقف کروا سکتی ہیں آج کی اس تقریب میں جو بچوں کا مہانامہ روشن ستارے اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے عدوی ترجمات خوبی زبان کی سالگیرہ کے موقع پر منقد کی جا رہی ہے یادی رفتگان حیدرباد کے مشاہر اردو کی رسم رنمائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے یہی نہیں بلکہ ترانہ اردو اکیڈمی کو بھی آج منظر عام پر لائی جا رہا ہے یہ تقریب اس لحاظ سے اور زیادہ یادگار ہے کہ یہ جناب رحیم الدین انساری صدر نشین اردو اکیڈمی کی خدمات کا آخری دن بھی ہے انہیں ان کے شائن شان ودا کیا جا رہا ہے آج ہم نے یوم آزادی تحریری مخابلوں میں حصہ لینے والے طلباء اور طالبات کو انعامات اور احساندات دینے کا فیصلہ کیا ہے اردو اکیڈمی کا یہ حساس ہے کہ سکول کی سطح پر تحریری تخریری بیت بازی کے مخابلوں کے علاوہ حالات حاضرہ پر انٹر سکول انٹر کالیجز مخابلوں کی روایت کو عام کیا جائے تحریری مخابلے کامیابی کے ساتھ مرخد ہوئے گیارہ نومبر کو انشاءاللہ تخریری مخابلوں کا بھی ہے تماموں کا انشاءاللہ تیلنگانہ میں اردو کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا تیلنگانہ اردو اکیڈمی تمام محبان اردو سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اس قوس کے لیے دستہ تاون دراز کریں انشاءاللہ مل جل کر ہم اردو کی ترویج و شاعت کا کام کرتے رہیں گے آپ کی تشریف آباری کا شکریہ آپ کی تشریف آباری کا شکریہ